کلینیکل اسپیکٹ اپنی اپلیزیا میں پھر آتا ہے گریڈنگ ان سٹیجنگ آپ کینسر جس طرح عام زندگی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سٹیج ٹو کینسر ہے یا ہائی سٹیج کینسر ہے یا لو سٹیج کینسر ہے یا سمسلی جو سادی لوگ ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اس کو بہت خطرناک کینسر ایسی ہے تو اس کو میڈیکل نے ڈوائیڈ کیا ہے دو کیٹیگریز میں ایک کو کہتے ہیں گریڈنگ دوسری کو کہتے ہیں سٹیجنگ اس میں جتنی بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں آسان آلواز میں سمجھا دوں گریڈنگ اور سٹیجنگ میں فرق کیا ہے یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں گریڈنگ ہم کرتے ہیں اپیرینز پر ہاؤ اب نارمل سیلز لک اس کا کیا مطلب ہے یہ ایک ایبیتی لیل سل ہے اس کا نارمل شیپ اس طرح ہوتا ہے پھر جب یہ کینسر سیلز میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اس کا شیپ مارپولیج وغیرہ بدلتا جاتے ہیں تو جب توڑا سا بدلتے جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ سیمیلیریٹی بہت کچھ رکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پھر کہ یہ ایک موڈیریٹلی ڈیپرنشیٹڈ سل ہے تو اس کا گریڈ بڑھ جاتا ہے پھر توڑا اور پورلی ڈیپرنشیٹڈ بن جاتا ہے اس کا گریڈ اور بڑھ جاتا ہے پھر آخر میں یہ بھی ایسے سٹیج میں آ جاتا ہے کہ وہ اسی طرح دکھائے بھی نہیں تھے پھر اس کو ہائیس گریڈ کینسر ہم کہتے ہیں یعنی کہ یہ کیا بن جاتا ہے بلکل وہ انہا پلاسٹیک بن جاتا ہے دوسری طرف پر آتا ہے سٹیجنگ سٹیجنگ ہم کس بیس پر کرتے ہیں یعنی کہ جو کینسر ہے اس کا سائز کتنا ہوئے نورپلی پہلی یہ ایک سل ہے جب نیو پلاسٹیک بنتا ہے تو یہ ڈیویجن سٹارٹ کر دیتا ہے جب اس میں جو نیو پلاسٹیک کی سٹیج ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے تو اس کا ڈیویجن ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سائز میں بڑھنا شروع کر دیتا ہے اب جب یہ چھوٹے سائز میں اس کا سٹیج جوتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے اور بعد میں جو بڑھ جاتا ہے اس کا سٹیج الگ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا سٹیج بڑھ جاتا ہے سائز کے ساتھ دوسری طرف جب سائز بڑھتا ہے تو اس سے کچھ چیزیں جو ہوتے ہیں یا کچھ کینسرس سیل وہ ڈیٹیج ہو جاتے ہیں اور اور بلڈ ویسل لیمپیٹ اکویسل کی تروجہ کر کسی اور جگہ میں سپریڈ ہو جاتے ہیں تو سپریڈنگ کی بیس پر بھی یعنی کہ یہ جو کینسرس سیل ہے ہمارے بڑی میں کم سپریڈ ہوئے ہیں یا زیادہ سپریڈ ہوئے ہیں ایسے ہی اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اب اس سٹیجنگ این گریڈنگ سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ کینسرس سیل کتنے خطرناک ہیں اگریسیونس کا پتا چلتا ہے اور اس اگریسیونس سے ہم پھر پروگنوسس کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو ڈیزیز ہے اس میں بیٹرمنٹ آ سکتا ہے یا نہیں اس کی بیس پر ہم کیا ڈیٹرمائن کرتے ہیں اس کینسر کے لیے ٹریٹمنٹ ڈیٹرمائن کرتے ہیں پھر انہوں نے اگزامپل دیا ہے کہ تائرائیڈ گلینڈ کا جو کینسر ہے یہ دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک ویلڈ ڈیپرنشیٹڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا سیل شیپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی پرنٹ سیل جیسے ہوتے ہیں اور لوکلائزڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سپریڈ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویلڈ ڈیپرنشیٹڈ لوکلائز تائرائیڈ ایڈیڈو کرسی نوما ہے اس کا گریڈنگ ان سٹیجنگ کم ہے دوسری طرف اس کا ایک ایسا سٹیج آ جاتا ہے یہ انہا پلاسٹک بن جاتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ انڈیپرنشیٹڈ بن جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ انویٹ کر دیتے ہیں ہماری نک کی ٹیشوز کو یعنی کہ یہ سپریڈ بھی ہو جاتا ہے تو یہ جو کنڈیشن ہوتا ہے یہ کیا ہے اس کا سٹیج ہائی ہے اور اس کا سٹیج کم ہے تو پھر ہم نے گریڈنگ اور سٹیجنگ کی ترو اس کو ایک انٹرمیڈیٹ سٹیپ میں لیا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کس چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ گریڈنگ اور سٹیجنگ پر کہ ہم اس کو پہچان سکے کہ کتنا ایک کینسر خطرناک ہے یا ایک کینسر کتنا خطرناک نہیں ہے اب الگ آ جاتے ہیں گریڈنگ پر تین طرح کے کیٹیری ہم نے بنائے ہیں ایک کو کہتے ہیں لو گریڈ دوسری کو کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ گریڈ تیسری کو کہتے ہیں ہائی گریڈ پھر جو لو گریڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریڈ جی ون یا گریڈ ون انٹرمیڈیٹ کو ہم کہتے ہیں جی ٹو یا گریڈ ٹو ہائی گریڈ میں پھر ہم اس کو دو کٹیگری میں ڈیوائٹ کرتے ہیں جی ٹری اور جی فور میں اب اس کا ہمیں کیسہ پتہ چلے گا یہ والی جو سلزے سے ہیں جو بلکل ویلڈیپرنشیٹڈ ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپیتیل سلزے اس کو ہم جی ون میں ڈال دیتے ہیں ویلڈیپرنشیٹڈ جو جی ٹو ہوتا ہے اس میں موڈریٹلی ڈیپرنشیٹڈ پھر بھی ہوتا ہے سیملیریٹی ہوتا ہے لیکن چینجز آ چکے ہیں مارپولوجی بدل چکے ہیں جو ان کی ارکٹیکچر ہے سلوال وغیرہ جو اس کا شیف ڈیٹرمین کرتے ہیں وہ بدل چکے ہیں اس کو موڈریٹلی ڈیپرنشیٹڈ ٹیومرز جو تھے اس کو ہم جی ٹو میں ڈال دیتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ گریڈ میں پھر ہائی گریڈ میں جو پورلی ڈیپرنشیٹڈ ہوتا ہے لیکن پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ سلز ہیں اس کو ہم جی ٹو کیڈیگری میں ڈال دیتے ہیں اور ہائی گریڈ کی جو جی پور کیڈیگری ہے اس میں بلکل انڈیپرنشیٹڈ یہ والے ہم ڈالتے ہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اپتیلیل سلز سے ڈیرائو ہوئے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ نمبر اپ مائٹاسز پر بھی ہم گریڈنگ کرتے ہیں یا ان کی نمبر اپ مائٹاسز زیادہ ہے یا کم ہے اور اس کے ارکیٹیچر ارکیٹیچر کا سمپلی مطلب شیپ آپ لوگ سمجھے سی ہیں جو مٹیریز سلوال ہوگے جو ان کی شیپ ڈیٹرمین کرتے ہیں اور ہاں یہ جو گریڈنگ ہوتے ہیں یہ ہر ٹیومر میں الگ الگ ہوتے ہیں کچھ ٹیومر ایسا ہوتے ہیں کہ اس کا لوکیشن بہت خطرناک جگہ میں ہوتے ہیں جس طرح پہ چیوٹری گریڈن ہیں اگرچہ وہ لوگ گریڈ کا ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیومر ایسا جگہ پر پریزنٹ ہے جہاں سے ڈیپرنٹ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ گریڈنز کمپریس ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر انہوں نے اگزامپل دیا ہے جی ون گریڈ کا کہ جو ہمارا سٹمک ہے اس کی جو موسین سیکریٹنگ ایڈینو کرسینومہ ہوتے ہیں وہ بہت ویل ڈیپرنسیٹڈ ہوتے ہیں وہ گریڈ ون میں آتے ہیں اور جو پینکریاتک ایڈینو کرسینومہ ہوتا ہے یہ وہ جی تری سٹیٹ کا ہے کیونکہ وہ پورلی ڈیپرنسیٹڈ ہوتا ہے یہ دونوں ایڈینو کرسینومہ ہیں لیکن ہے ایک جی ون گریڈ ہے ایک جی تری گریڈ ہے پھر ہم آ جاتے ہیں سٹیجنگ پر اب سٹیجنگ میں کیا کہتے ہیں ہم نے پتا چلا کی سٹیجنگ پر ڈیپرنسیٹ کرتے ہیں تو سٹیجنگ تین چیزوں پر ڈیپرنسیٹ کرتے ہیں ایک جو پرائمری لیجن ہے جہاں پر ٹیومر ایرائز ہوتے ہو وہ سائز کتنا ہے بڑا ہے کم ہے بڑا ہے تو اس کا سٹیج ہائی ہے چھوٹا ہے اس کا سٹیج کم ہے پھر اس کا سپریڈنگ کتنا ہے ریجنل لیمپ نوڈز میں یعنی کہ ٹیومر کے بعد جو سب سے پہلا لیمپ نوڈ آتے ہیں اس میں یہ سپریڈ ہوا ہے اس لیمپ نوڈ کا ہم نے ریجنل لیمپ نوڈ کہتے ہیں اور اگر دور کی لیمپ نوڈ میں سپریڈ ہوا تو اس کا ایکسٹین آب سپریڈ پھر بہت سیادہ ہیسے ہیں اس کے علاوہ اس کا میٹا سٹیسز یعنی کہ بلڈ کی ترو یہ کسی اور جگہ کو سپریڈ ہو چکا ہے یا نہیں اگر یہ بلڈ باؤن میٹا سٹیسز پریزن ہے تو اس کا سٹیج ہائی ہوگا بلڈ باؤن میٹا سٹیسز پریزن نہیں ہے تو اس کا سٹیج کم ہوگا اس کیلئے ہم نے ایک سسٹم بنایا ٹی ان ایم سسٹم اس ٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پرائیمری ٹیومر کا سائز جو ہے وہ کتنا ہے جہاں پر ٹیومر ایرائز ہوگا ہے اس جگہ میں سے ان کا مطلب ہے ریجنل نوڈ جو سب سے پہلے نوڈ آتا ہے کینسر کی سپریڈنگ میں اس کو ریجنل ٹیم نوڈ کہتے ہیں یہ ریجنل نوڈ میں سپریڈ ہے یا نہیں ہے ایم سے میٹا سٹیسز یہ میٹا سٹیسز پریزن نہیں ہے پھر جو پرائیمری ٹیومر لیجن آتا ہے اسے ہے اس میں جب ٹی زیرو ہوتا ہے تو اس کو ان سائیو ٹو لیجن کیتے ہیں مطلب یہ لیجن چھوٹا ہے اور اس نے ارگر کے سبسٹانسز کو ٹیشوز کو انویڈ نہیں کیا ہے پھر اس کی بعد آتا ہے اگر اس کا سائز بڑھتا ہے اور یہ ارگر کے سبسٹانسز کو اور ٹیشوز کو ڈیمیج کرتا ہے یہ پھر ہم کیا کرتا ہے ٹی ون سے ٹی فور یعنی کہ اگر تھوڑا سائز میں انتویز ہوا ہے ٹی ون تھوڑا زیادہ ہوا ہے ٹی ٹو اور زیادہ ہوا ہے ٹی تری بہت زیادہ ہوا ہے ٹی فور سہی ہے پھر آجاتے ہیں ان ریجنل نوڈ کو اس نے سپریڈ ریجنل نوڈ میں یہ سپریڈ ہوا ہے ٹی تک یعنی کہ اس نے اگر ایک لیم نوڈ اکپائی کے ہیں این ون ہم دے سکتے ہیں کہ زیادہ لیم نوڈ اکپائی کر دیا ہے این ٹو کہہ سکتے ہیں یا بہت زیادہ نمبر증ا اپ لیم نوڈ اس نے اکپائی کیا ہے پھر این تھری جس سکتے ہیں میٹاسٹیسز پر آ جاتا ہے ایم نوڈ کا مطلب ہے کہ بلکل بھی میٹاسٹیسز نہیں ہوا ہے این ون کا مطلب ہے کہ میٹا سٹیسز ہوا ہے لیکن جو ٹیومر ہے اس کی رینج نیزدیک ہے مطلب یہ کہ بہت دور نہیں گیا ہے اگر ایم ٹو سٹیج ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نے دور کی آرگنز کو کیا کہ میٹا سٹیسائز کیا ہے یہ پھر خطرناک سٹیج ہے اب سمری آ جاتی ہے اس میں سب سے پہلے کی ایک اگزہ کے بارے میں بتایا کہ اس میں ہمارے باڑی ویسٹ ہوتا ہے کس وجہ سے کینسر کے ساتھ جو ویکنیس آتا ہے اینورکزی یعنی کے لاؤس آف ایپٹائیٹ آتا ہے اور انیمیا آتا ہے اور یہ تھی وہ جو کاکاس کیا ہے اس کاکاس یہ نہیں ہے کہ کسی بندی کو نیوٹریشنل ڈیبیشنسی ہے بلکہ تیومر سیڈز یا ہمارے ہورسل ڈیپرن سائیٹوکائنز ریلیز کرتے ہیں سالوبل فیکٹرز ریلیز کرتے ہیں لائک تیومر نیکروٹک فیکٹرز جو جا کر ڈیپرن کنڈیشن انڈیوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے مسل ویسٹنگ ہوتے ہیں پیرا نیو پلاسٹک سینڈرو میں یہ کہہ کہتے ہیں کہ ایسا سسٹیمک سیمٹمز پیدا کرتے ہیں ہمارے تیومر جو کہ ہمارے تیومر کی سپریٹ کے وجہ سے اور ہرمون کی اپروپرییٹ فنکشن کے وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ کس وجہ سے ہوتا ہے ایکٹوپک پروڈکشن ہوتا ہے یا سیکریشن ہوتا ہے جس طرح ایڈینو کارٹکوٹروپک ہرمون ہے یا پیرا تیرائیڈ ریلیٹڈ ہرمون ہے یا ٹرانسپارمنگ گروت فیکٹر الفا ہے وغیرہ اس کے بعد گریڈنگ کے بارے میں بتائے ہیں تو ابھی ہم نے پڑا کی ہم اپیئرنس پر دیتے ہیں کہ سیز کتنا ڈیپرنشیٹڈ ہے یا کتنا نونڈیپرنشیٹڈ ہے پھر سٹیجنگ کے بارے میں بتائے تو سٹیجنگ دو چیزوں پر ڈیپرنشیٹڈ کرتے ہیں ایک سائز پر دوسرا سپریڈنگ پر یعنی کہ اس نے اریجنل لیپ نوڈ اکوپائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے سٹیجنگ اور گریڈنگ سے کہ ایک ریس اونس اپ ٹیومر یعنی کہ ٹیومر خطرناک کتنا ہے یا نہیں ہے خطرناک اللہ حافظ